تو سینتیزار سبسکرائب کے ایک بار رائے لے لی جائے سوچا تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اس پہ پانسو لائک آئیں گے اگر پانسو لائک آئیں گے تو میں سے نیچنل کنتیٹ شیئر کرتا روں گا چیہاں دوستو ہو سکتا ہے یہ میری لاسٹ ویڈیو بھی ویڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ کس طرح کا پیار محبت دکھاتے ہو اس ویڈیو پر میں ایجنٹ کی مثال اس لئے دے رہا ہوں کہ مجھ سے دادا کامیاب ایجنڈی ہے وہ آپ لوگوں کو لوٹ بھی رہے ہیں اچھا خاصا لوٹ بھی رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی ان کی ویورشپ بہت اچھی ہے جو دل سے سپورٹ ہوتی ہے وہ چاہیے وہ پیار محبت اچھے جو آپ دل سے کرو کسی دیکھنے والے کو کنٹنٹ کریٹر کو خاص السلام علیکم کیا حال ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیری سے ہوں گے الحمدلاللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں ایک بار آپ سب کو پھر سے جمعہ مبارا کو کیا جمعہ کا دین ہے میرے کہنے پہ ایک بار دل شریف ضرور پڑھئیے گا آج کی اس ویڈیو میں دوستو میں یہ بتاؤں گا کہ میری ترکی میں سیلری کیا ہے اور میں کیا کام کرتا ہوں ابھی بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں میں کیا کام کرتا ہوں خیر کام کو تو چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ میں جاتا تر ویڈیوز کام پہ ہی بناتا ہوں اس لئے ایک بار پہلے آپ یہ چھوٹا سا کلپ دیکھ لو اسلام علیکم کیا والے دوستو بہت سے لوگوں کے گلش پہ رہتے ہیں میری سیلری کا پوچھتے رہتے ہیں میری سیلری کا پوچھتے رہتے ہیں لیکن زیادہ ڈیٹیل میں آپ کو گھر بیٹھ کے دوں گا خلال آپ کو میں بتا دیتا ہوں فیلڈ میں ہوں کام پہ ہوں اور ڈی ٹی ہوں ڈی ٹی پہ بتا دیتا ہوں اس لئے ایک چیز نوٹ کر لے نا دوستو میں جو بینہ ہونر کے کام کروں بغیر ہونر کے کام کروں تو میری سالزار سیلری ہے اگر سوچو آپ کو پاس ہونر ہو تو آپ کیا کچھ نہیں کر سکتے جی ہاں دوستو یہ آپ نے کلپ دیکھا یہ میرا کام پہ ہی تھا میں نے مطلب گھار میں بیٹھ کے نہیں بنایا جیسے کہ یہ بھی میں ویڈیو بنا رہا ہوں یا میں گھار میں بیٹھ کے بنا رہا ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرا آپ سب سے گلہ شکویا ہے مطلب آپ لوگ سپورٹ نہیں کرتے مجھے بلکل بھی میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ مجھے ڈیلی بیسیز پہ جو ہیں پندرہ سے بیس لوگ ڈیلی بیسیز پہ میسیجیز کرتے ہیں ان میں سے جن کو بھی میں جواب دیتا ہوں کسی کو پوچھتا بھی ہوں تو وہ جواب نہیں دیتا وہ اس کو بولتا ہوں کہ جا کے کبھی کومنٹ کرو ویڈیو پہ کوئی اپنا فیڈبیک دو جو آپ کا دل کرے تو وہ آگے سے کومنٹ بھی ایسے کرتا ہے جی میں نے کومنٹ کر دیا جی میں نے لائک کر دیا مطلب احسان سا کر دیا ہو جیسے تو بھی ایسا احسان نہیں چاہیے مجھے آپ کے کومنٹ کا نائل لائک کا جو دل سے سپورٹ ہوتی ہے نا وہ چاہیے وہ پیار مو بچے جو آپ دل سے کرو کسی دیکھنے والے کو کنٹینڈ کریٹر کو خاص ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں نے ایک چیز نوٹ یہ بھی کی ہے کہ بھی اگر ایسے میں ویڈیوز بناتا رہا تو اپنا بھی ٹائمز آیا اور آپ کا بھی ایک قسم کا ٹائمز آیا کیونکہ مجھوٹی جو ہیں نا لوگوں کی وہ اللہ میں نے دیکھا مجھے سپورٹ نہیں کرتے دل سے ٹھیک ہے وہ صرف اپنے مطلب کے لئے ان کی کوشش ہوتی ہے بھئی یہ ہماری ہاں میں ہاں ملائے ہم جو بولیں یہ بو کریں تو اس میں دو اپشن ہوتی ہیں یا تو میں پھر ایسے نیچرل کنٹینڈ بناتا رہوں جیسے میں بنا رہا ہوں یا پھر جیسے لوگ ایجنٹ لوگ کرتے ہیں میں ایجنٹ کی مثال اس لئے دے رہا ہوں کہ مجھ سے دادا کامیاب ایجنٹ ہی ہے وہ آپ لوگوں کو لوٹ بھی رہے ہیں اچھا خاصا لوٹ بھی رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی ان کی ویورشپ بہت اچھی ہے کیونکہ وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور جتنا مردی آپ کو دل چاہے دل کھلا کھول کے لوٹتے ہیں مطلب ایسے ایسے میں نے کیسیز دیکھے ہیں وہ چاہے ٹی آر سی ہو وہ چاہے پروپٹی ہو وہ چاہے بزنس ہو چاہے ٹوریزم ہو چاہے پک اینڈ روپ ہی کیوں نہ ہو ائرپورٹ سے تو میں نے ایسے ایسے دیکھے ہیں پھر چاہے وہ جوب پہ لگنے کے لیے بھی کمیشن کیوں نہ لیتے ہوں ایک جوب چھوڑو ہزار جوبوں پہ لگنے کی کمیشن کیوں نہ لیتے ہوں الحمدلہ میرے چینل پہ آپ کو جوب سے سرچنگ یا جوب کے لیٹیڈ بھی اقصر میں ویڈیو ڈالتا رہے تو کہ فلان جگہ بندہ چاہیے فلان جگہ یہ جاکوائر ہے فری آف کوسٹ کسی سے میں نے ایک رپیہ نہیں لیا آج تک ایبن کے جن لوگوں کو جوب پہ لگایا ہے میں نے کبھی ان کو بھی نہیں بولا کہ جا کے میری ویڈیو پہ کومنٹ کر دینا مجھے جوب ملی ہے الحمدلہ یہ دوستو میں ہوں یہ آپ کے تھا فری آف کوسٹ ساری چیزیں شیئر کی ہے نولیج انفرمیشن جو بھی آپ کہنا چاہو کہہ سکتے لیکن اس کے باوجود بھی ریسپونس زیرو ہی ہے کیونکہ ویورشپ نہیں ہے اگر ویورشپ نہیں ہے یوٹیوب پہ تو کام کرنے کا فائدہ نہیں ہے یا تو پھر میں بھی اجنٹو والی کام شروع کرلوں ہاں میں ہاں لاتا رہوں اس کی ویورشپ بہت ہے یا پھر جھوٹ پہ میں اپنی ویڈیوز بناوں ڈراؤوں لوگوں کو اس کی بھی ویورشپ بہت ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں میں ازما کے دیکھ چکا ہوں تیسرے نمبر پہ آتی ہے لے دیکھیں ڈنکی میں چاہوں تو ڈنکی پہ بھی ویڈیو بڑا سکتا ہوں مجھے پتہ ہے لوگ دیکھنا وہ ہی چاہتے ہیں دارہ تل میجورٹی ریو نہیں کیے تو ہو سکتا ہے یہ میری لاسٹ ویڈیو بھی ہو چیہاں دوستو ہو سکتا ہے میری لاسٹ ویڈیو بھی ہو مطلب میرے سینتیس دار سبسکرائبر ہیں اور پانسو لائک اس ویڈیو پہ نہیں آتے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ مجھے وہی کرنا چاہیے جو آڈینس چاہتی ہے تو وہ ڈیپینٹ کرتا ہے آپ کے پیار محبت پہ دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو کتنے زیادہ زیادہ لوگ جائنا لائک کرتے ہیں اور کومنٹ میں جو آپ کا دل کرے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے ویڈیو آپ کو پسند نہیں آئی جو آپ کا دل کرے کومنٹ میں لکھ سکتے ہیں مجھے لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں پوٹھی سیدھی باتیں بھی کرتے ہیں میں ان کو بھی کچھ نہیں گاتا کومنٹ پڑے رہتے ہیں انسی کیونکہ جس کی جیسی تربیہ دا اس نے ویسا ہی کومنٹ دینا ہے اس سے کوئی فرق نہیں بننے والا نہ مجھے نہ آپ کو نہ باقی دیکھنے والوں کو تو اب بات کر لیتے ہیں سیلری کے اوپر بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جیسا کہ میں نے وہ کلپ دکھایا تھا اس میں میں نے واضح کر دیا تھا لیکن اس میں ابھی بھی میں نے آپ کو مجھودہ سیلری نہیں بتائی دو دار اکیس کے شروع میں جو ہے نا جو سٹارٹنگ سیلری تھی اسکریوجرد وہ کچھ اکیس سو اٹھائیس سو کچھ تھی اس کے بعد جب دوبارہ اسکریوجرد بڑی نا دو دار بیس کے سٹارٹنگ میں تو اس نے اسکریوجرد جو تھی نا وہ پینتا بیالی سو پچاس تھی چھے مہینے بعد دو دار بیس کے چھے مہینے میں پھر سے ایک بار سیلری بڑی اسکریوجرد جو سارے پانچزار کی گئی پہلے کتنی تھی بیالی سو پچاس دیکھنے میں تو ابراہ ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہماری سیلری بڑھ رہی ہے اصول ان طور پر اگر آپ دیکھو ڈالر کی مناسبت لی رہے گا تو ہماری سیلری گری رہی ہے بڑھ نہیں رہی میں اس کو کافی بار ایکسپلین کر چکا ہوں اگر آپ لوگے میں یہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو وہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کو ویڈیو دکھانے کا مقصد بنانے کا مقصد یہی ہے بہت سے لوگوں کو بھی گلاس چکا ہے کہ ترکی میں آپ اچھے پیسے نہیں کمان سکتے یا ترکی میں اگر جب آپ کو ترکیش نہیں آتی آپ اچھی سیلری نہیں کمان سکتے دوستو یہ سوچ لے کے اگر آپ آتے ہو تو آپ گلو تو زندہ مثال آپ کے سامنے میں ہوں آپ چاہو تو میرے چینل کو ایک دن لگا کے یا دو مہینہ یا ایک ہفتہ جتنا ٹائم آپ لگا ہو آپ لگا کے دیکھ سکتے ہو ڈھائی سال کا میرا تقریبہ اسپیرینس نے چاہرنگا میں نے ساری ویڈیوز نیچرل شیئر کی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہو ایون کہ میں ٹورس پیس پہ کام کروں پچھلے ڈھائی سال سے ٹورس پیس بھی وہ جو ترکی کی سب سے مہنگی جگہ ہے نہیں یقین تو جا کے ادھر ویزٹ کر لینا آپ کو جواب مل جے گا کہ وہ کونسی جگہ ہے کس جگہ پہ میں نے کام کیا ہے ٹھیک ہے تو ٹورس پیس میں سیلری بھی زیادہ ہوتی ہے میں آپ کو پہلے بتا دوں اب بات کر لیتے ہیں وہاں پہ میری اسکریو جت میں نے آپ کو بتایا جس ٹرم بیالی سو پچاس اسکریو جت تھی اس ٹرم میری سیلری سارے چھے دار اور میں ڈیوٹی جو ہے نا اگر آپ بات کرو تو چودہ گھنٹے کرتا ہوں وہاں پہ میں چودہ گھنٹے ڈیوٹی کرتا تھا اسٹنبول میں میں دس گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہوں تو وہاں پہ سیلری جو ہے نا مجھے زیادہ ہی ملتی ہے اب آپ اس کو خود ڈیوائیڈ کر لینا میں اتنے لمبے چورے حساب کتاب میں نے جاؤں گا حساب میرا تھوڑا ویک ہو گیا پہلے بڑا اچھا ہوا کرتا تھا کسی ٹائم میں تو حساب آپ خود ہی لگا لینا اب موجودہ ٹائم کے حساب سے پھر سے جو سیلری بھری تھی اس کے حساب سے بھی جو ہے نا سیلری اس ٹائم سارے پانچ دار اسکری عجرت ہے تو میری کتنی سیلری ہو سکتی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا نہیں وہ آپ لوگ دیکھتے ہیں کتنے دیکھنے والے کتنے چاہنے والے جو ہیں ان کا کلکولیشن کیسا ہے وہ آپ لوگ کے اوپر شور دیتا ہوں میں تو ایک چیز اور نوٹ کر لینا یہاں پر مجھے کوئی ہونر نہیں آتا دوستو میں یہ کوئی سکل ورکر نہیں ہوں سکل پرسن میں نہیں کاؤنٹ کرتا بینا ہونر کے کامکار ہوں لینگویج اتنی خاص نہیں آتی اگر آپ لوگ کوئی لگتا ہے کہ بہت اچھی لینگویج آتی تو اتنی لینگویج آپ بھی سیکھ سکتے آپ کے اپنے اوپر آپ کیسے لینگویج کی پریکٹیس کرتے لینگویج سیکھنے کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں لنک چھوڑ دوں گا اس کے علاوہ سیلری کی پرانی ویڈیو والے بھی لنک میں ڈسکرپشن میں چھوڑ دوں گا وہ ایک بار ضرور دیکھ لی جائے اور میرے اس بات پر ضرور غور کیجئے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی شروع میں کہ کیا مجھے ہاں ملنے چاہیے لوگوں کی یا پھر میں ایسے نیچنل کام کروں جو میں کار ہوں جس کا لگا فائدہ کوئی نہیں ہے ریزالٹس کا زیرو ہی ہے میں دیکھ سکتا ہوں آپ دیکھ سکتا ہوں ایبن کے سبسکرپر بار رہے ہیں وہ کیسے بڑھتے ہیں وہ مجھے پتا ہے مجھے یہ بھی پتا ہے کیسے بڑھتے ہیں میں وہ بھی کر سکتا ہوں لیکن ایک بار سوچا آپ لوگوں کی رہے لے لیں سنتیزار ماشاءاللہ فیملی ہے ہماری سنتیزار سبسکرپر کی ایک بار رہے لے لی جائے سوچا تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اس پہ پانچ سو لائک آئیں گے اگر پانچ سو لائک آئیں گے تو میں اس سے نیچنل کنٹیٹ شیئر کرتا روں گا نہیں آئے تو پھر مجھے بھی جواب مل جائے گا کہ پبلک کیا دیکھنا چاہتی ہے پھر انشاءاللہ اسی سے لیٹی چیزیں شیئر کرتے رہیں گے یا ہو سکتا ہے شاید میں یوٹیوب سے کچھ ٹائم کے لیے گائے بھی ہو جاؤں کیونکہ ایسے کام کام مزہ نہیں آتا جس میں دیکھنے والے ہی آپ کا ساتھ نہ دیں ٹھیک ہے تو دعاوں کی گزارش ہے آپ لوگوں سے اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو سے کبھی بھی کوئی فائدہ ہوا تو دعا ضرور کیجئے گا کیونکہ مجھے نہیں پاتا شاید میری لاسٹ ویڈیو بھی ہو اس کے بعد شاید میں ویڈیوز نہ بناوں یا شاید آپ کو نظر ہی نہ ہوں تو اس لئے دعاوں کی گزارش ہے جمعہ کا دن بھی ہے تو دعاوں میں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا تب ملتے ہیں پھر کبھی نیسٹ اگر زندگی رہی انشاءاللہ تب تک کے لئے پھر اللہ حافظ